السلام علیکم حاملہ تھی اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت تھی لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا شوہر بیمار رہنے لگا ایک خود بیمار پھر شوہر کی بیماری بھی حالات کافی برے ہونے لگے شوہر نبیل تھوڑا سا چلتا سانس رکھنے لگتی تھی نمرا نبیل کے پاس بیٹھی نبیل مجھے درد ہوتا ہے کمر میں بہت ڈاکٹر نے کہا تھا چیک اپ کروانا ایک بار ضرور اب تم بھی ایک ماہ سے گھر ہو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ نبیل اداس تھا بہت نمرا حالات تمہارے سامنے ہیں میں کیسے لے جاؤں تم تکو ڈاکٹر کے پاس اپنے ابو کو فون کرو ان سے کہو کچھ پیسے منگوالو یا تم ایسا کرو اپنے ماہ کے پاس چلی جاؤ جب پچے کی پیدائش ہوگی تو گھر آ جانا میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں نمرا پڑھ ہی لکھی لڑکی تھی شادی سے پہلے پائیوٹ سکول میں ایک ٹیچر تھی لیکن شادی کے بعد جوب چھوڑ دی تھی نمرا نے ماہ کو فون کیا امی جی نبیل بھی بیمار رہتا ہے ہم بہت پریشان ہیں پھائی کو کہو مجھے آ کر لے جائے ماہ نے حسلہ دیا پھائی رات کو آیا نمرا کو ساتھ کھڑ لے گیا نبیل گھر میں تھا پھابی لوگ کھانا دے دیتے بڑے بھائی نے کہا نبیل یار تُو نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا ہے اس کو گھر میں ہی رکھتا نبیل بولا پھائی میں کام پہ جا نہیں سکتا میں خود بیمار ہوں میرے حالات آپ کے سامنے ہیں پھائی خاموش رہا اللہ نے نمرا کو بیٹا آتا کیا بہت خوش تھے سب نمرا کا بھائی بہت اچھا تھا اس نے نمرا کو کسی قسم کی کمی نہ ہونے دی بہت پیار دیا خیال رکھا نبیل کی حالت اور پھر خراب رہنے لگی نمرا کے ماں باپ نے نبیل کا چیک اپ کروایا ڈاکٹرز نے بتایا سگرٹ زیادہ پینے سے اس کے پھیپروں میں پانی ہو چکا ہے اس کا علاج بہت مہنگا ہے ڈاکٹر نے نارمل سی میڈیسن لکھ دی وہ کھاتا رہتا تو ٹھیک رہتا نمرا میکے میں تھی اس کی سکول فرنڈ ملنے آئی نمرا کیسی ہو نمرا بیٹے کو کوت میں لیے بتانے لگی شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں تم بتاؤ لائف کیسی گزر رہی ہے فرنڈ مسکرا کر بولی کیا بتاؤں نمرا میرا شہر تو بہت خیال رکھتا ہے میرا کل ہی دبئی سے مجھے ساٹھ ہزار والا موبائل بھیجا ہے اب کہہ رہے تھے مجھے بھی اپنے پاس دبئی بلوالیں گے پاسپورٹ بنوا رہی ہوں اب ان کو کہا تھا مجھے مہینے کا چالیس ہزار روپیہ خرچہ دیا کریں نمرا مسکرانے لگی شکر ہے اللہ کا بہن اللہ تم کو اور بھی خوشیاں دے فرنڈ پوچھنے لگی نمرا تمہاری آنکھوں کی کچھ سیاہ ہلکی کیوں ہیں اپنا خیال رکھا کرو امی بتا رہی تھی تم یہی رہی ہو سسرا نہیں جاتی خیریت تو ہے نا نمرا دھیمے سے بولی نبیل کچھ ٹھیک نہیں رہتے پس اس لیے امی کے پاس رہتی ہوں فرنڈ بولی اچھا تو تم کوئی جوپ کر لو سکول میں کسی نمرا نے بتایا نہیں ابھی میرا بیٹا چھوٹا ہے چھوڑ کر نہیں جا سکتی سکول فرنڈ کے فون کی اتنے میں ایک گھنٹی بجی فون کان سے لگایا نمرا سے کہنے لگی تمہارے بھائی کا فون آ گیا ہے میں اب چلتی ہوں میرے بینا ایک پل نہیں رہ سکتے نمرا سے سلام لیا چلی گئی نمرا کا بیٹا رونے لگا پھوک لگی تھی شاید نمرا کے پاس پٹنوں والا ٹوٹا سا موبائل تھا حالت کافی خراب تھی شوہر بیمار رہتا سکول تو نہ جا سکتی تھی لوگوں کے کپڑے سلائے کرنے لگی شوہر نے گھر میں ہی پکوڑے سموسوں کی دکان بنا لی کام تو خوتا نہ تھا کوئی نمرا سب کچھ بنا کر دیتی نبیل گھر کے باہر چار پائی پہ رکھ کے بیچنے لگتا کبھی محلے کے بچے خرید لیتے کبھی سارا بنایا ہوا سمان خود کھانا پڑتا مشکل سے دو وقت کی روٹی کھا رہے تھے اللہ نے ایک اور بیٹا اطا کیا دو بیٹے ایک نبیل اور نمرا گھر کا قرد چلنا بہت مشکل ہو گیا تھا چھوٹا بیٹا جو ابھی ایک سال کا تھا وہ بیمار رہتا ڈاکٹر کہتے میڈیکل سٹور سے دودھ لے کر پلاو بچے کو لیکن ایک دودھ کے ڈبے کی قیمت دو ہزار روپے تھی جہاں کھانے کے لالے ہوں وہاں اتنا مہنگت دودھ لا کر بچے کو کیسے پلایا جا سکتا تھا نمرا بہت پریشان تھی مہکے والے جتنا ہو سکتا کرتے تھے لیکن نبیل جو ڈاکٹر جتنا سگرٹ پینے سے منع کرتے نبیل اتنے ہی سیادہ سگرٹ پیتا اس کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی ایک دن چھوٹا بیٹا بہت بیمار تھا نمرا کے لیے پاس علاج کے لیے ایک بھی روپیہ نہ تھا اور سچ یہ بھی ہے کہ بڑے وقت میں کوئی ساتھ نبھاتا نہیں کوئی آنسوں صاف نہیں کرتا یہ صدقہ خیرات کرنے والے بھی کیمرے کے سامنے تصاویر پنا کر صدقہ خیرات کرنے والے بھلا کیسے کسی نمرا کا درد کہاں دھیک سکتے تھے نمرا کا بھائی بھی کہنے لگا ہم لوگ نیا مکان بنانے لگے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں ابھی نبیل کے بھائی بھابی پہلے ہی مونہ لگاتے تھے نبیل کی حالت بہت خراب ہونے لگی تھی نبیل ساری رات کھانستا سانس بند ہونے سے تڑکتا چھوٹا بیٹا بھی بیمار رہنے لگا نمرا نبیل کے بھائی کے پاس گئی بھائی مجھ کو کچھ پیسے ادھار دے دیں نبیل کو ہسپتال لے کر جانا ہے لیکن بھابی نے صاف انکار کر دیا بہن ہم نے بچوں کی سکول کی فیس دے دی ہے ہمارے پاس خود پیسے نہیں ہے ہر کسی نے مو مول لیا تھا گھر میں پھوک ٹیرے ڈالنے لگی ایک دکان پہ گئی گھر میں ایک نکلی پسٹول پڑی ہوئی تھی دل میں خیال آیا کسی کو گن دکھا کر کچھ چھین لیتی ہوں جب پھوک ٹیرے ڈال لے جب ہر رشتہ مو مول لے جب ہم سفر موت کے مو میں ہو جب اولاد پھوک سے بلک رہی ہو تو اکل ختم ہو جاتی ہے نمرا کو کچھ سمجھنا آ رہا تھا رات پھر وہ جاگتی رہی سوچتی رہی کیا کروں اب سب سے مدد مانگ کر بھی دیکھ لی کوئی سہارا نہیں بن رہا پسٹول لی ایک سنار کی دکان پہ گئی موقع دیکھا دکان والا اکیلہ تھا جلدی سے دکان میں داخل ہوئی پسٹول نکال کر اسے کہنے لگی مجھے جلدی سے پانچ ہزار روپے دو سنار مرد تھا آخر نمرا پار پار کہتی رہی مجھے جلدی سے پانچ ہزار دو نہیں تو گولی مار دوں گی سنار سمجھ کیا تھا عورت اناڑی ہے وہ چھپٹا نمرا کے ہاتھ سے پسٹول چھین لیا نمرا کے مو پہ تھپڑ مارنے لگا نمرا پیچھے لگی کرسیوں پہ گر گئی اتنے میں دکاندار نے شور مچایا سب اکٹھے ہو گئی نمرا رو رہی تھی نمرا کی ویڈیو بنائی گئی فیس بک پہ خوب چرچا ہوا عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی پولیس والوں نے چار پانچ کیس اور ڈال دیئے یہ عورت بہت بڑی کرمینل ہے نمرا رونے لگی یا اللہ مدد فرما جب نبیل کو پتا چلا نمرا نے یہ حرکت کی ہے وہ غصے سے پھٹ پڑا چیخ چیخ کر کہنے لگا نمرا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اب نمرا کو میں ابھی اسی وقت طلاق دیتا ہوں وہ جیل میں نمرا کے سامنے کھڑا تھا نمرا روتے ہوئے بولی نبیل آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی اس لیے میں پاگل ہو گئی تھی میں کیا کرتی آخر سب سے مدد مان کر دیکھ لی تھی نبیل قصے سے بولا نمرا تو مجھے مرنے دیتی لیکن یہ ظلیل حرکت نہ کرتی نمرا نے طلاق دے دی نمرا کے ماں پاپ بھی آ گئے نمرا میری بیٹی ایسا کیوں کیا نمرا روتے ہوئے بولی امی میرا بیٹا بیمار ہے اس کی علاج کے لیے پیسے نہیں تھے نمرا کام کرتا نہیں کوئی پھائی سے پیسے مانگے تو پھائی نے کہا ہم نئے مکان بنا رہی ہیں میں کہاں جاتی ماں میں کہاں جاتی غریبی بہت بڑا ستم ہے غریبی مذہب کے فرق پھولا دیتی ہے افلاس حرام حلال پھولا دیتا ہے دعا کیا کرو اللہ پھوک افلاس سے بچائے خیر نمرا کو رہا کروایا طلاق ہو چکی تھی نبیل کے طبیعت بہت خراب ہوئی نبیل کی موت ہو گئی بچوں کو لے کر ماں باپ کے گھر آ گئی دامن پہ چوری کا تاخ لگ چکا تھا نمرا بھی جوان لڑکی تھی خوبصورت بھی تھی پس خوبصورت نہیں تھی تو نصیب وہ بالکل بدل گئی تھی وہ کام چایا کرتی تھی وہ چیل میں رہ کر آ چکی ہے یہ کیا ہو گیا تھا اسے مسلح بچھایا یا اللہ مجھ پہ رحم کرو مجھے اب کسی انتحان میں نہ ڈالنا لیکن ستم یہ بھی ہے کہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن لوگ معاف نہیں کرتے ہر نگاہ جو دیکھتی نمرا کو چورنے کی نگاہ سے دیکھتی کچھ لوگ تو کہتے اس نے خود اپنی شہر کو بیمار کیا تھا کچھ کہتے اس کے تعلقات ہیں ہنڈے لوگوں سے لیکن کوئی بھی نمرا کی بیبسی نمرا کے آنسون نہیں دیکھ رہا تھا نمرا نے فیصلہ کیا وہ سکول میں بچوں کو پڑھایا کرے گی بچوں کا خرچ خود اٹھا لے گی بہت سے رشتے آ رہے تھے لیکن نمرا اب شادی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ انکار کر دیتی یہ کہہ کر کہ مجھے اب شادی نہیں کرنی میں جیسے بھی ہوں اب زندگی گزار لوں گی ایک پرائیوٹ سکول میں جوپ مل گئی تنخواہ پندرہ ہزار لگ گئی جو نمرا کے لئے بہت زیادہ تھے سکول جاتی بچے نانی کو دے جاتی دن گزرنے لگے نمرا خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہونے لگی کبھی کبھی زندگی بہت دکھ دیتی ہے یوں لگتا ہے لاکھوں لوگوں میں ہم تنہا ہیں کوئی ساتھ نبھانے والا نہیں ہے کوئی اپنا کہنے والا نہیں ہے کوئی ہاتھ تھام کر پوچھنے والا نہیں کہ رونے کی وجہ کیا ہے خود رہو لینا خود چپ ہو جانا کبھی زندگی دکھ دیتی ہے تو بہت دیتی ہے نمرا سکول جاتی تو سکول میں ایک پیچر لڑکا وہ نمرا کو پسند کرنی لگا نمرا اسے بہت اچھی لگتی تھی سر تاہیر نام تھا اس کا تاہیر دیکھتا تھا نمرا کسی سے بات نہیں کرتی سکول آتی ہے بچوں کو پڑھاتی ہے اور فارغ وقت میں الگ سے کرسی پہ اکیلی پیٹھی رہتی ہے تاہیر جانتا تھا نمرا کی لائف کے بارے میں وہ چاہتا تھا نمرا کا ہاتھ تھام لے نمرا کو اپنی ہمسفر بنا کے تاہیر ابھی کمارا تھا لیکن نمرا کے دو بچے تھے کہاں کوئی مرد ایسی عورت کو قبول کرتا ہے لیکن تاہیر چاہتا تھا نمرا سے نکاح کرنا نمرا بہت پیاری تھی تاہیر نے ایک سٹوڈنٹ کے ہاتھ چاٹ کے پریٹ بھیجی نمرا کو نمرا نے پوچھا کس نے بھیجی ہے تو سٹوڈنٹ نے پڑھتایا سر تاہیر نے نمرا نے لینے سے انکار کر دیا تاہیر کو بہت برا لگا تاہیر نمرا سے بات کرنا چاہتا تھا ایک دن موقع ملا تاہیر نمرا کے پاس آیا نمرا مجھے آپ سے بات کرنی ہے نمرا نے نظریں چھکا کر کہا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی تاہیر پیار سے بولا پلیس نمرا میڈم میری ایک بار بات سن لیں نمرا رک گئی جی تاہیر بولے تاہیر کہنے لگا نمرا مجھے گھما پھر آ کر بات کرنا نہیں آتی میں آپ کی لائف کے بارے میں سب جانتا ہوں اور خدا گواہ ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں نمرا مسکرانے لگی تاہیر سر یہ کہنا آسان ہے کرنا بخود مشکل ہے اور ویسے ایک بد کردار دو بچوں کی ماں طلاق یافتہ لڑکی سے آپ شادی کیوں کریں گے تاہیر پیار سے بولا نمرا جو کچھ بھی ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا اور میرا دل کہتا ہے آپ جو کچھ ہوا وہ بس قسمت کا کھیل تھا میں آپ کو اپنی ہم سفر بنانا چاہتا ہوں نمرا مسکرائی تاہیر صاحب آپ کو مجھ سے ہمدردی ہے یا میری خوبصورتی پہ مر مٹے ہو میرا گورا چٹا رنگ دیکھ کر شادی کی چاہ ہوئی ہے تاہیر کہنے لگا نمرا آپ غلط سمجھ رہی ہیں میں آپ سے پاکیزہ جشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں آپ آرام سے سوچ لیں مجھے جلدی نہیں ہیں مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا نمرا کے ذہن میں لاکھوں سوالات تھے آخر کیوں تاہیر طلاق یافتہ رڑکی سے شادی کرے گا جب وہ مجھے حاصل کر لے گا پھر کیا گارن اونٹی ہے کہ وہ میری طلب رکھے گا کیا زمانت ہے کہ وہ بدل نہ جائے گا میں پھر سے ٹوٹ جانے کی حمد اپنے ہی رکھتی دوسرے دن بیٹے کو بھابی نے کسی وجہ سے تھپڑ مار دیا نمرا کو بہت غصہ آیا بھابی سے جھگڑنے لگی بھابی نے تانے دیئے اتنی غیرت مند ہو تو دفع ہو جاؤ ہمارے گھر سے نہ گھر بس آ سکی نہ شہر کو بھابی کا ایک کلفز اس کے دل کو ترساب کی طرح چیت رہا تھا بچوں کو سینے سے لگا کر بہت روئی تھی ماں نے سمجھایا بیٹے نمرا شادی کر لو آج ہم زندہ ہیں تو تمہارا بھائی چھپ ہے کل ہم نہ رہے تو کہاں جاؤگی نمرا رات پھر سوچتی رہی تاہر کی باتیں ذہن میں گھوم رہی تھی تاہر کو شادی کی ہاں کر دی تاہر بہت خوش تھا نمرا سے نکاح کر لیا پہلی رات نمرا تاہر کے سامنے بیٹھی تھی تاہر کیوں میں جانتی ہوں آپ نے سب کے خلاف ہونے کے باوجود مجھ سے نکاح کر لیا لیکن تاہر میں نے بہت دکھ دیکھے ہیں میں چوپ کروں گی آپ پہ پوچھ نہیں بنوں گی آپ بس میرے سر پہ اپنے نام کی چادر اوڑے رکھنا تاہر نے نمرا کی آنسو صاف کیے نمرا میں آپ کا درد آپ کی آنسو سب آج کے بعد خوشیوں میں بدل دوں گا نمرا تاہر کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی نمرا آپ کی ہر بات مانے گی تاہر میں کبھی آپ کو شکایت کا نہ موقع تونگی آپ کو سانسوں میں پسا لوں گی بس تاہر مجھے اب زمانے کی سر تھوا میں تنہانا چھوڑنا نمرا بہت خیال رکھتی تاہر کا کپرے پریس کرنے کھانا بنانا تاہر کے چھوٹی چھوٹی خوشیاں سینے سے لگا کر رکھتی تھی تاہر حیران تھا نمرا اتنی اچھی ہوگی کبھی سوچا نہ تھا نمرا کے بچوں کو پیاد دیتا تھا وقت گزرنے لگا پھر قیامت کا آنا ضروری تھا ایک ستم ابھی باقی تھا نصیب کا پھر سے دکھ دینا ابھی باقی تھا پلکوں کو پھیک جانا ابھی باقی تھا تاہر کے دوست تاہر سے کہتے یار کتنا پاگل انسان ہے تو تم کو کوئی بھی پڑھی لکھی خوبصورت کمارے لڑکی مل جانی تھی کہ اپنی گلے دو بچوں کے ماں ڈال لی کچھ اکل کو ہاتھ مارو اس کا کردار دیکھا سنا ہے وہ ڈکیتی کے کیس میں چھیل بھی جا چکی ہے تاہر نا جختے ہوئے نمرا سے نفرت سی کرنے لگا تھا نمرا پانچ وقت کی نماز ادا کرتی تاہر گھر آیا نمرا پاس آ کر بیٹھ گئی تاہر آپ کو کہا تھا پال کٹوا کر آنا اپنی حالت ٹھیک رکھا کرونا تاہر چھپ رہا آج تاہر کا رویہ پتلا سا تھا نمرا کھانا پلیٹ میں ڈال کر لائی تاہر کھانا کھا لیں تاہر نے ٹی وی دیکھتے ہوئے کہا نمرا مجھے پھوک نہیں ہے تاہر کے دماغ میں ایک دوست کی بات چل رہی تھی کہ ایک رشتہ ہے کماری لڑکی ہے پینک چوب کرتی ہے نمرا سے جان چھڑوا اور اس سے شادی کر لو تاہر نمرا کی طرف دیکھنے لگا نمرا نے ہاتھ پہ مہندی لگائی ہوئی تھی تاہر کو اپنا ہاتھ دکھانے لگی تاہر یہ دیکھیں آپ کا نام لکھا ہے مہنے تاہر ہلکا سا مسکر آیا نمرا نے تاہر کا ہاتھ پکڑا تاہر آج اب اداس کیوں ہے مجھے اتنی زیادہ فکر ہو رہی ہے بولے نا تاہر تاہر اٹھا کمرے میں چلا گیا نمرا اداس ہو گئی نماز ادا کی روتے ہوئی دعا مانگنے لگی اے میرے اللہ میرے تاہر کی سب مشکلات آسان فرما دے میرے تاہر کے سب دکھ سب درد میرے نصیب میں لکھ دے میرے تاہر کو کبھی کوئی دکھ نہ دینا نماز پڑھ کر تاہر کے پاس آئی تاہر کا ہاتھ پکڑا تاہر مجھ سے کوئی پھول ہو گئی ہے کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے میرے تاہر کچھ تو بولو نا تاہر پاگل اداس کیوں ہو آپ پہلے تو کبھی آپ ایسے مجھ سے بات نہیں کرتے تھے تاہر نمرا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا نمرا بات یہ ہے کہ میں تم کو طلاق دینا چاہتا ہوں نمرا کچھ لمحے کے لئے خاموش ہو گئی پھر خود کو سنبھالا تاہر کے ماتھے پہ بوسا کیا ہائے میرے تاہر بس اس بات کے لئے اداس تھے تاہر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تاہر مجھے طلاق دے کر خوش ہے تو دے دیں طلاق مجھے کوئی اطراز نہیں پھر کچھل میں گئی تاہر کو کھانا لا کر دیا تاہر طلاق دے دینا کھانا تو کھالیں کھانے سے کیسی نراز کی بھلا تاہر حیران تھا نمرا کو کوئی فرق نہیں پڑا نمرا اپنے ہاتھ سے کھانا کھنا لے لگی پھر کامتی آواز میں بولی تاہر جب تک آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا مجھے طلاق نہ دینا جب اپنی دلہن کھڑ لے آؤ تو پھر چاہے اسی رات طلاق دے دینا مجھے تاہر مان گیا نمرا پاس ہی لیٹ گئی تاہر کروٹ بدل کر لیٹ گیا تاہر کا رشتہ دوسری لڑکی کے ساتھ پکا ہو گیا لڑکی والوں نے شرط رکھی کھر اور سمین ہمارے بیٹی کے نام کرنی ہوگی تاہر شادی کی تیاری کرنے لگا نمرا کہنے لگی تاہر وہ جو آپ کی حویلی ہے یہاں آپ قائم پکڑیاں بانتے ہیں کیا میں وہاں رہ سکتی ہوں طلاق کے بعد میں کھرایا دے دیا کروں گی تاہر نے رحم کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے نمرا رہ لینا نمرا اپنا سمان حویلی میں شفٹ کرنے لگی تاہر کھر آیا نمرا تم نے مجھ سے شکوا کیوں نہیں کیا نمرا تاہر کے پاس پیڑ گئی تاہر آپ کو میں نے اپنا ہم سفر مانا ہے آپ چاہیں تو چھوٹ جائیں چاہیں تم میرے ہوگے رہ لیں آپ کا ساتھ جب میرے نصیب میں ہی نہیں تو آپ سے جھگڑا کیوں کروں خوش رہیں تاہر میں آپ کے لئے چائے بنا کر لاتی ہوں چائے پیتے ہوئے بولی تاہر بچے آپ کو بابا سمجھتے ہیں بس مجھے ان کی فکر ہے لیکن وقت کے ساتھ وہ بھی سمجھ جائیں گے تاہر کی آج پر آتی تاہر دلہن کے گھر پہنچا نمرا سر کی نماز عطا کر رہی تھی اس نے بیک پیک کر لیا تھا وہ حویلی جا رہی تھی گھر چھوڑ کر دونوں بیٹوں کو لیا حویلی چلی گئی پچے رو رہے تھے ہم نے یہاں نہیں رہنا اُدھر مولوی نے پوچھا تاہر آپ کو نکاح قبول ہے تاہر کے سامنے نمرا کی بے پناہ محبت تھی گلے سے ہار توڑ پھینکا سب تاہر کو آواز دے رہے تھے تاہر نے کھاڑی لی کھر آیا نمرا کھر نہیں تھی حویلی گیا دونوں بیٹوں کو کوت میں بٹھائے اداس پیٹھی تھی تاہر نے آواز دی نمرا نمرا تاہر کو دیکھ کر رونے لگی تاہر نے آگے بڑھ کر نمرا کو سینے سے لگا لیا نمرا ای لیو معاف کر دو مجھے غلطی ہو گئی تھی مجھ سے نمرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تاہر نے نمرا کی قدم چھوم لیے نمرا کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا تم کو اب چلو واپس گھر چلیں نمرا کو گھر لے گیا نمرا کا خیال رکھنے لگا اپنا گھر اپنی سارے زمین نمرا کے نام لکھوا دی نمرا کے حوالے اپنا سب کچھ کر دیا اللہ نے کامیابی دی تاہر کورمنٹ سکول میں جواب کرنے لگا نمرا کی زندگی کو چنت بنا دیا تاہر نے نمرا کا ہاتھ تھام کر مرتھونے کا بھرم رکھ لیا تاہر نے اپنا نام آنسو دینے والوں سے نکال کر خوشیاں سکھ اور زندگی دینے والے فرشتوں میں اپنا نام لکھوا لیا اپنے لیے تو سب جیتے ہیں کسی کے لیے جینا ہی تو سندگی ہے کسی کو اپنا بنا کر دیکھو کسی کے آنسو کو مسکان میں بدل کر دیکھو کسی کا سہارہ بن کر دیکھو کسی اس کو سینے لگا کر زندگی کی شما بنا کر دیکھو فرشتے تمہارے دیوانے نہ ہو جائیں تو کہنا نفرت تھوکہ مطلب کسی کے ساتھ یہ دین کرنے سے پہلے کسی کے لیے محبت میں جی کر دیکھ لینا یہ تھی میری آج کی سٹوری مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پلیس لائک کریں کمیٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاوں میں آتھ رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم تو